دوستو دا نیشن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عادل خان آزاد پردان منطری نرندر مودی اپنی ویدیش کے دوروں پر ہیں خاص طور سے آسٹریلیا میں ان کے دورے کو لے کر کافی چرچا ہے انہیں باس بولا جا رہا ہے پرائم نیسٹر آف آسٹریلیا کے طرف سے اور اس کو لے کر ہمارے گودی میڈیا میں ناغن ڈانس مچ چکا ہے پوری طریقے سے خوش ہوا جا رہا ہے جش منایا جا رہا ہے لیکن کیا حقیقت کو دکھایا جا رہا ہے اور کب کب حقیقت دکھائی گئی کہا گیا امریکہ جو ہے وہ بس پلک پاوڑے بچھائے ہوئے انتظار کر رہا ہے امریکی پریزیڈنٹ کان میں بات کر رہے ہیں لوگ تو یہ کر رہے ہیں کان میں وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ کنناٹک میں آشیدوات دینا بند کیا یا بھی بھی جا رہی ہے اس کے علاوہ آسٹریلیا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مودی مودی چھائے ہو لیکن مودی کا اسی آسٹریلیا میں جہاں پردھان منتری مودی بھاشن دے رہے تھے باہر ویروہ دھو رہا تھا کیا دکھایا گیا پاپوہ نی گینیا جیسے ایک دیش کے پردھان منتری مودی کے پاؤں چھویتے ہیں تو اسے بتایا جاتا ہے کہ دیش کی پاور بڑھ رہی ہے پاپوہ نیو گینیا کے آبادی ساٹھ لاکھ ہے صرف ساٹھ لاکھ والے دیش کا پردھان منتری ایک سو چالیس کروڑ والے دیش کے پردھان منتری کا پیر چھوڑا ہے تو یہ ایک سو چالیس کروڑ والے دیش کا دم ہے وہاں کے پردھان منتری کا نہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ پردھان منتری مودی کا مان بڑھتا ہے تو دیش کا مان بڑھتا ہے بلکل نہیں اس دیش کا مان ہے اس کے پردھان منتری مودی کا مان ہے سوچئے وہ پاپوہ نیو گینیا کے پردھان منتری ہوتے تو کسی اور دیش کے پردھان منتری کے چرلوں میں پڑے ہوتے بھارت بھارت کی آبام بھارت کا لوگتنتر دیش کے پردھار منطری کو مودی بناتا ہے ورنہ مودی کیا ہوتے سوچیں نیپال کا پردھار منطری اگر آسٹریلیا پہنچے تو کیا آسٹریلیا کا پردھار منطری ایسے ہی پیش آئیں گے پاپوانیو گینیا کے پردھار منطری پہنچیں تو کیا ایسے ہی پیش آئیں گے کیا پاکستان یا افغانستان کے پردھار منطری پہنچیں تو ایسے ہی جائیں کیلاسا والا اگر وہ بابا جائے تو ایسے ہی پیش رہیں گے نہیں یہ بھارت کا دم ہے جس کی وجہ سے مودی دمدار دکھ رہے ہیں مودی دمدار ہیں اس لیے بھارت دمدار نہیں دکھ رہا بھارت ہمیشہ سے دمدار تھا کم سے کم آزادی کے بعد سے جس طریقے سے بھارت اُبھرا وہ بھارت آج دکھ رہا ہے بھارت دوہزار چودہ سری بنا میں کسی کا آلوچک نہیں میں صرف میڈیا کی وانی کا آلوچک ہو دیش کا پردھان منطری میرا بھی پردھان منطری ہے اس کی عزت ہوتی ہے تو میرے دیش میری عزت ہوتی ہے لیکن جس طریقے سے ایک چھوٹی سی گھٹنا کو ایک بڑی گھٹنا بنا کر پیش کیا گیا وہ بتاتا ہے کہ بہت سی بڑی گھٹناوں سے دھیان بھٹکانے کی کوشش ہے انالیسیس پوری سٹوری میں بہت جلدی اسی کی ہوگی روبیکہ لیاقت ہے ابی پی نیوز کی پترکار وہ لکھتی ہیں کہ آسٹریلیا کے پی ایم جو ہیں وہ مودی is the boss کر رہے ہیں انتھنی آلبنیس اور ان کی ٹائی کا رنگ صرف اتفاق ہے جو بی جے پی کی کارکرتہ نہیں انہیں ٹرول نہ کرنے لگے ہیں لکر دھکے یہ ان پر سوال اٹھانے والوں کو لکر دھکے کرتی ہیں اب ذرا انتھنی آلبنیس کی جو ٹائی ہے اس کے رنگ کو انہوں نے دیکھ لیا یہ وہی رنگ ہے جو دیپیکہ کا رنگ تھا پتھان میں جس پر بیواد ہوا اسے بھگوا رنگ کہا جاتا ہے یہ گلے میں انہوں نے لٹکا لیا ہے ٹائی باندھ لیے گاٹھ مار دی اسی بھگوا رنگ میں تو یہ ترہا رہے ہیں امریکہ کے راشپتی آٹوگراف مانگ رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں روڈکہ پاپوہ نیوگینی کے پی ایم پیٹ چھو رہے ہیں فجی پی ایم موڈی کو کمپینین آف ڈا ائیر آف فجی سے سمانت کر رہا ہے فجی کی آبادی بھی اتنی ہے پاپوہ نیوگینیہ سے زیادہ نہیں ہے یہ آپ سمجھ لیجئے جب دیش کے پی ایم بڑا ہوا ہے اسی لیے پردھان منتری موڈی کو یہ پروٹوکول دیے جا رہا ہے یہ بھارت کی طاقت ہے جو موڈی کو طاقت دیتی ہے موڈی کی کوئی طاقت نہیں جو بھارت کو طاقت ہے موڈی کہا موڈی کیا ہے موڈی کے انسان ہیں وہ کیا ہیں ایک سمجھدانی پت پر پت کونسا ہے پردھان منتری کس دیش کا پردھان منتری بھارت یہ ہے ہیرار کی وہ بھارت کے پردھان منتری ہیں تو اس لیے یہ سب ہو رہا ہے تو یہ پل ہر بھارتی کے لیے گرب کا پل ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے یہ بھارت کی دھاک جمعانے والی تصویر ہیں جنہیں گرب کی جگہ درد ہے وہ تصویروں کو بار بار نہ دیکھیں پیڑا تیور ہو سکتی ہے آپ اس تصویر کو فریم بنوا کا لگوا لیجئے روپیکا جی تاکہ آپ کو سکھد انہبوتی ہوتی رہے لیکن جو سوال اب کرنے سنبھال کر رکھئے گا اکشہ کمار رائے ہمارے ساتھی پترکار کہتے ہیں روپیکا سے کہ مورک ہیں آپ دیش کے قد سے کسی کا بھی قد ہے پیم آتے جاتے رہیں گے پیم پردھان منتری آتے جاتے رہیں گے بھارت دیش ہی ہے جو انت سمیہ تک ہے بالکل صحیح کا اکشہ بھائی شبلی منظور کہتے ہیں کہ سنا ہے اسی آسٹریلیا کی سنصد میں بی بی سی والی وہ ڈاکیمنٹری کو موڈی جی نے بھارت میں بینٹ کروا دی تھی جو اس کی وشیش اسکریننگ ہونے والی اسی آسٹریلیا کی سنصد میں ہونے والی اسی آسٹریلیا کی یہ گودی میڈیا نہیں بتائے گا گودی انکرنی ساؤت ایشن جنرل نے ویڈیو شیئر کیا ہے جہاں پردھان منتری موڈی بھاشن دے رہے تھے وہ وہ پورا پروگرام چل رہا تھا جس کے ٹکٹ بھی بکے ہیں یا پورا اورگنائز کیا گیا ہے خوب پیسہ لگا ہے جس میں بھارت میں تو سب غریبی میں جا رہے ہیں وہاں والوں کو بھارت میں بڑا سکھت دیکھ رہا ہے جو وہاں کنسٹ ہو رہا ہے پردھان منتری موڈی جہاں تھے وہاں بار سکس پروٹیسٹنگ اگنس موڈی آسٹریلیا یہ کر کے ویڈیو چوبیس مہین کو شیئر کیا گیا یہ جو ان کی مانگ ہے وہ غلط ہے لیکن اس مانگ کی طرف کیا بھارت کی سرکار سنجیدگی سے دیکھ نہیں رہے ایسے ہی کچھ لوگ ہیں نیگیٹیو جو دیش میں ہندو راش کی بات کر رہے ہیں انہیں غدار وطن کہا جائے جو پیلے جھنڈے لیے ہوئے آسٹریلیا میں خالستان کی مانگ کر رہے ہیں تو غدار وطن وہ ہندو راش کی مانگ کرنے والے بھگوا جھنڈے لیے والی بھیڑ بھی ہے کیا ان کو نرم نظریہ سے دیکھنے کی وجہ سے ان کو بھی نرم نظریہ سے دیکھنا پڑا رہا ہے آریکانش سکھ کسی خالستان کی مانگ نہیں کرتے کچھ لوگ کرتے ہیں اس کے وجہ سے پورے سکھ سمودائے کو گالی دی جاتی ہے کیا اس خطرے کو پردھان منطری سمجھ رہے ہیں اور اسے ہمارا میڈیا دکھا رہا ہے کہ باہر یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس کے علاوہ آسٹریلیا میں اور کیا ہو رہا تھا دوہزار تئیس چودہ فروری کا یہ ویڈیو سورجمل روز شیئر کرتے ہیں کہ ایڈانی سامنے ویروت پردشن دیکھئے کیسے ایڈانی موڈی کی جوڑی نے دنیا میں بھارت کا نام خراب کیا اسی شک سے یہ ویڈیو ہے کیا اس کو کبھی خبر بنایا ہوں وہ امریکہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن ہاتھ ملانا چاہ رہے ہیں اور ہاتھ آٹوگرام مانگ رہے ہیں کان میں کچھ کہہ رہے ہیں اسی جو بائیڈن کی سرکار نے کیا کیا ہے کیا آپ کو یاد ہے اسی سولہ مئی کو موڈی کی امریکہ یاترہ سے پہلے بائیڈن پرشاسن بڑا ایجنڈہ تیار کر رہا ہے کل رات بھارت میں دھارمک سو تنتا کی ستھی پر ریپورٹ جاری ہوئی ہے اسے اب تک کی سب سے کڑی آلوچنا والی ریپورٹ مانیا مانا جا سکتا ہے کس کی کڑی آلوچنا موڈی صاحب کی ان کی سرکار کی امریکی ویدیش منترالے نے کڑے شبدوں شبدوں کا استعمال کیا ہے کڑے شبد استعمال کیا ہے یہ وہی امریکہ ہے نا جو بائیڈن کا ویدیش منترال ہے نا اس کے بارے میں بات ہوئی وائیڈ نے کیا لکھا تھا ہیڈ لائن بھارت میں دھارمک سو تنتا کی ستھی چنتا جنہ جو پچھلا میں نے پڑا تھا وہ پرشان ٹنڈن پترکار ہیں انہوں نے شیئر کی تھی ریپورٹ اور لکھا تھا وائیڈ لکھتا ہے سویڈ لائن ہیڈ لائن میں بھارت میں دھارمک سو تنتا کی ستھی چنتا جنہ کیے کس نے کہا امریکہ نے کہا کہ دھارمی کا آزادی نہیں ہے اب سنچکوں پر حملے بڑھ رہے ہیں ان کی عبادت گاؤں کو توڑا پھوڑا جا رہا ہے اس میں لکھا ہے امریکی ویدیش منترالے نے بیٹے دنوں بھارت میں اب سنچکوں کے خلاف ہوتے نیرنتر لکشت حملوں پر نیرنتر لکشت ٹارگیٹڈ حملوں پر پرکارڈ ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی نرسنگھار سنگھرال ہے بھارت کو ساموہک نرسنگھار کی سمبھاونا رکھنے والے دیش کے روپ میں دیکھتا ہے یعنی امریکہ ہم ایک ایسے دیش کے روپ میں دیکھ رہا ہے کہ ہماریاں ساموہک نرسنگھار ہو سکتے ہیں اور اس کی تو اپیل بھی بھگوہ گینگ والے کرتے ہیں دلی میں ہی جہاں ہمشہ صاحب اور اب پردان منتری مودی بیٹھتے ہیں وہ کتھے سادو سندھ جو گھنڈے ہیں اصل میں یتی نرسنگھان جیسے لوگ وہ کیا بولتے مسلمانوں کو کٹ دو مار دو اور یہ سرکار چھپ رہتی ہے ہاں اور یہ سرکار چھپ رہتی ہے کیوں اور پاپوانیو گینیا کے پردان منتری پیج ہو رہے تھے پڑھ لیجیے اس کے بارے ساٹھ لاکھ جنسنگھا والا دیش ہے ساٹھ لاکھ جنسنگھا والا دیش ہے اور یہاں لگ بھگ آٹھ سو پچاس بھاشائیں بولی جاتی ہیں ہمانیو بھاشا کو لے کے بوال ہے ہمیں تو ان سے سیکھ لینا چاہیے ساٹھ لاکھ دلی میں اس سے چار گنا لوگ رہتے ہیں روید ہیمان نے بھی شیئر کیا تھا اس پر بھی کچھ بول دو بھائی جان مودی مودی کرتی رہو گی یہ انہیں روبیکہ کو جواب دیا گیا مودی نے بھارت کے چناؤں میں ہار کے بعد چھوی کو بڑھاوہ دینے کے لیے سیڈنی کا کارکرم کا اپیوک کیا انہوں نے سکرین شاٹ شیئر کیا ہے بلومبرگ کی ریپورٹ کا اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور کیا ہے نیوز ٹھینٹی فور کا سکرین شاٹ یہ بھی کل کا ہے کہ کیلاش مان سروبر یاترہ پر چین نے فیز بڑھا دی ہے بھارتیوں کو خرچ کرنے ہوں گے اب ایک لاکھ پچاسی ہزار روپے کیا اس پر بھی بولیں گی آپ اس پر بھی بتائیے بھارت کا کتنا پردھان منطری مضبوط ہو گیا کہ چین بھی ہمارے ساتھ دیتے ہو کہہ رہا کہ اچھا تمہاری ہم ہنگائی بڑھ لیں ہم ریٹ بڑھا رہے ہیں ہاں یہ ارپیش شواستہ لکھتے ہیں جسمبر دو ہزار بائیس میں آج سبہ میں جانکاری دی گئی پی امودی نے پانچ سال میں چھتیس یاترہیں کی اس میں تیس ویدیش یاتراؤں میں دو سو انتیس کروڑ روپے خرچ ہوئے چھے ویدیشی یاتراؤں پر خرچ ہوئی رقم کا بیورہ نہیں دیا گیا تیس یاتراؤں پر دو سو انتالیس کروڑ جب یہ سب انتظام وہ لوگ کر رہے ہیں تو ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے ٹیکس کا بھائی یہ تو آسٹریلیا والے امریکہ والے یہ سب وہ ہاں پروازی بھارتے ہیں خرچ کر رہے ہیں ہمارا پیسہ ٹیکس کا کیسے خرچ ہو رہا دو سو انتالیس کروڑ سال دوہزار بیس میں ایک بھی ویدیش یاتراؤں نہیں کر پائے تھے پردان منتری موڈی کیونکہ تب کروڑا تھا یہ سب کچھ ہے جو میڈیا نہیں بتاتا ہوں نہیں بتاتا ہوں اور اسی کو لے کر سارے متبھید ہیں ہمارے ان لوگوں سے جو اپنی نوکری بینا ریڑ کی ہڈی سے میڈیا میں کر رہے ہیں جائے ہندے